موسیقی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اتحاد میں آپ سب ہی کا خیر مقدم آئیں اہم خبروں کی سرکیوں پر ایک نظر موسیقی آج بلگان میں بجلی کا چھٹکہ لگنے سے تین کی موت میاں بیوی اور لڑکی کی موت مزدور کر گزارہ کرنے والے راتھوڑ پریوار پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کمیشنر بلگان وزیر لکش محبا کر پروین ہیرمت نے گم زدہ غر والوں سے کی ملاقات موسیقی غیر قانون سکول کو جلد بند کیا جائے گا کہا وزیر تعلیم مدو بنگا رب پانے ریاست میں کل ایک ہزار ایک سو پینس سٹھ غیر قانون سکول موسیقی تقریبا 28 گاؤں کو بھوڑا میں کیا جائے گا شامیل سرکار کی طرف سے حاصل ہوئی منظوری ماسٹر پلان بھی کیا جائے گا سنجیونی فاؤنڈیشن ایلینز کلپ اشتر آگ سے وڑا گاؤں میں بلڈ ڈونیشن کیمپ چودہ اغشت کو آدرشنگر گرامین پولیس تھانے کے سامنے بلڈ ڈونیشن کا کیا جائے گا اتمام موسیقی آنکھوں کے مرز کو لے کر ایتیاد برتنے کا دیا گیا سرکار کی جانب سے حکم موسیقی ٹرافک پولیس کی زیادتیوں کو لے کر عوام میں ناراض گی کھڑے وزار میں پولیس نے جرمانے کے لیے گرانے کا الزام گرنے کے باوجود بھی پیٹنا شروع کیا ایسا وہاں کے عوام کا کہنا موسیقی نومیٹر کارپوریٹر کے لیے چل رہا ہے مقابل اپنے حمایتوں کو بنانے کی جد و جہد میں لگے کچھ کارپوریٹرز موسیقی اور آخر میں پھر ایک بار کہات کی نفرتی بیان دینے والوں پر ہونی چاہیے کاروائی اس کے باوجود بھی بیانات کا سلسلہ جاری کیا عدارتوں کی اہمیت نہیں رہی عوام میں تذکرہ آخر سپریم کورٹ کے بھی باتوں کو کیوں نہیں مانا جارا موسیقی اور اب ایک اہم موضوع کی طرف روک کرتے ہیں آج کا موضوع بولنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھو گا کہا کہ جب تمہاری طرف کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کی جائے اس پر قرآن بھی کہتا ہے کہ ایسے کسی خبر پر اعتبار نہ کرنا جس کو کوئی برے اخلاق والا شخص تمہارے پاس لے آئے یہ اتنے اہم بات ہے جس پر ہم تو کیا کوئی بھی شاید سوچ نہیں سکتا اور شاید اس فیک اور پرپوکنڈا نیوز کے دور کے بارے میں ہی شاید بتایا گیا ہو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ چاند پر پہلا قدم نیل آرمسٹرانگ نے رکھا تھا یعنی کی ایک پرانی بات آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ نیل آرمسٹرانگ نے پہلا قدم رکھایا اور یہی سکولی کتابوں میں ہم سب نے پڑھا اور یہی پڑھایا گیا پر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک فیک نیوز تھی امریکہ نے رشیا کے مقابلے میں اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے اس خبر کو پہلائے کہ چاند پر جانے والا پہلا ملک امریکہ ہے کیونکہ 1957 میں رشیا دنیا کا پہلا ملک بنا تھا جس نے سپوٹنک نامی آرٹیفیشل سیٹلائٹ لانچ کرنے والا وہ پہلا ملک بنا تھا رشیا کا دب دبا بڑھنے لگا اب امریکہ کو فکر ہونے لگی کہ کسی ہی طرح رشیا کو نیچہ دکھائے جائے لہٰذا 1958 میں امریکہ بھی اپنی سیٹلائٹ ایکسپلورر کو لانچ کرتا ہے 1961 میں رشیا امریکہ کو پھر پچھاڑ دیتا اور پہلا شخص سپیس میں جانے والا رشیا کا یوری گاغرین بن جاتا ہے اس وقت کے امریکہ کے صدر جان ایف کینڈی کیسے رشیا کو شکست دی جائے اس فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں 25 میں 1961 کو صدر امریکہ جان ایف کینڈی اپنے بیان میں کہہ دیتے ہیں کہ اب امریکہ تاریخی قدم اٹھا رہا ہے اور چاند پر انسان کو بھیج رہا ہے خیر آگے ایک طویل داستان ہے اس کے تمام تفصیلات کو یہاں پیش کرنا مناسب نہیں ہوگا کسے اور وقت میں امریکہ کے مشن سپیس پر ویڈیو بنا سکتے ہیں پرپکنڈا مشنری کیسے کام کرتی ہے نیل اور مشنران کے ساتھ دو اور لوگوں کو چاند پر بھیجا جاتا ہے چاند پر ہوا بلکل نہیں کہا جاتا لیکن چاند پر امریکہ کا پرچم لہرہ کیسے رہا ہے اس طرح کے کئی سوالوں نے امریکہ کے جھوٹ کو بے نکاب کرنے کی بات کہی جاتی رہی اسی طرح سے جھوٹ کے آر میں اپنا مفات حاصل کرنے کے کوشش مختلف سرکاروں مختلف حکومتوں کی جانب سے بھی کی گئی بھارت میں موڈی سرکار کے تاریب بھی کچھ کم نہیں کیونکہ وزیر آزم موڈی کی مقبولیت ہی دنیا کے سب سے سچے شخص کے طور پر کیا جاتا رہا ہے میڈیا نے کیسا کس طرح سے جھوٹ پھیلا ہے سب آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو دو ہزار کی نوٹ معلوم نہیں کیونکہ دو ہزار کی نوٹ میں نینو چپ ہونے کے بعد اسی موڈی حکومت کی جانب سے کی گئی تھی پھر سے امریکہ کا ذکرہ کرنا مناسب سمجھوں گا کہ ایران اراق جنگ بھی جھوٹ کی بنیاد پر ہی ہوئی ایران اراق کے سہراؤں میں پیٹرول ہونے کی جھوٹی خبر کو فیلا کر دونوں طرف ہزار لوگوں کی جان کے ساتھ تقریباً دس سال تک یہ جنگ کھیلی گئی اور یہ سکھیل کر امریکہ اپنا مفات حاصل کرنا چاہتا رہا اور اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیابی ہوا مطلب سیاسی مفات حاصل کرنے کے لئے جھوٹ پھیلا جاتا ہے اور اس میں عوام کو مورا بنایا جاتا رہا ہے عوام جذبات میں آ کر تو کبھی میڈیا کی خبر پر ایکین کر سرکاری پروپگنڈا کو سچ مان لیتی ہے لوگ مرتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کی کرسیاں اس میں برقرار رہتی ہیں پلواما کو لے کر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ محض سیاہ سے اختدار حاصل کرنے کے لئے بھارت کے چالیس زائد فوجیوں کو شہید کیا گیا اور انہی لاشوں کا سہارا لے کر چناؤ بھی جیتے گئے اندھا وقت اور موڈی وقت یہی سمجھتے رہے کہ حملہ کسی اور نے کیا ہوا ہے اور پھر سرجیکل سٹرائک کا بھی ہوا کھڑا کر دیا گیا حالی ہی میں ستیپال ملک نے برکفر جھوٹ کے ذریعہ حکومت حاصل کرنے کی موڈی حکومت کی منشاہ کو بے نکاب کیا خیر کبھی کبھار کوئی اٹھتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ورنہ تو پورا ملک ینی میڈیا کی باتوں کو اصل سمجھ لیتا اور کہا کہ موڈی مسلم ملکوں کا دورہ اس لئے کرتے ہیں اور پاکستانی امبیسیس سے محایدہ کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ چناؤ کے نزدی ایک اور سرجیکل سٹرائک بھی پاکستان کی رضا مندی سے ہی موڈی کر دیں یا پھر رامندیر پر خود ہی عملہ کروا دیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے لیڈر کا قتل بھی کروا سکتی ہے اپنے مفاد کے لیے اپنے ہی لوگوں کو مروا سکتی ہے ایسا ستھ پال ملک نے کہا ان تمام باتوں کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ جھوٹ کے ذریعے ملک و توائی کے کاغار پر لاکھر خود اقتدار کا مزہ کس طرح سے یہ سیاستدان لوٹتے رہے تھے آج کی بھی بات کی جائے تو بلغام میں کچھ جگہوں پر پلاسٹک کے چاول ملنے کی بات سامنے آئی ہم نے خود وہاں جا کر اس کا جائزہ بھی لیا لیکن سرکاری محکمہ کا یہ کہنا ہے کہ چاول میں پروٹین اور وٹیمین ہے یعنی کہ جو پلاسٹک کے کہے جا رہے ہیں اس میں پروٹین اور وٹیمین ہو سکتا ہے کہ یہ سج بھی ہو لیکن اس پر بیداری مہم کیوں نہیں چلائی گئے کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو مودی سرکاری ایوینٹ بنا دیتی ہے پھر اس پر کاموش کیوں ہیں عوام میں مختلف باتیں دیکھنے سننے کو مل رہی کچھ لوگوں نے اس چاول کو خانے سے پیٹ میں درد ہونے کی بات کہی ہے ہم نے خود بھی دیکھا تو چاول بلکل ربر کی طرح بنا ہوا تھا اگر واقعی اس میں پروٹین ہے تو حکومت کو کہنا تھا پر پچھلے کئی مینوں سے اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے پر سرکاری طور پر تو اعلان یا کوئی پرچہ کیوں راشن دکھانوں میں چسپا نہیں کیا گیا اس سے پہلے بھی کورونا کے وقت کو ویکسین کو لے کر اسی طرح کیا فوائے گشت کر رہی تھی اب تو عالمی صحت تنظم ہے یعنی کہ WHO نے بھی بھارت بیوٹک کی کو ویکسین پر پابندی لگا دیا اور کہا کہ اگر کوئی بھی ملک اس ویکسین کو لیتا ہے تو کاروائی کی جائے اور اب اس پر کیا کہا جائے اور عوام کیا کرے کیا چاول واقعی پلاسٹک کا ہی ہے یا اس میں پروٹین ہے جیسے کو ویکسین کو لے کر الزامات لگائے گئے تھے کہ جو بھی ویکسین لے گا اسے کچھ سالوں بعد دل کا دورہ ہو سکتا کیونکہ خون میں کچھ گانٹیاں ہو سکتی ہے اس طرح کے امکانات کو بھی ظاہر کیا گیا تھا کیونکہ خون میں گانٹیاں ہونے لگتی ہے تو پھر دل کے دورے بھی پڑ سکتے اس طرح کی باتیں وغیرہ کہنے میں سننے میں دیکھنے کو ملی کچھ نے یہ بھی کہا کہ کورونا ہی دراصل ساجشتی آبادی کو کم کرنے کی کیونکہ بھارت اب چین سے آگے نکل چکا ہے اب کیا یہ آبادی کم کرنے میں اس پلاسٹک چاول کا بھی حصہ ہے جیسے سوالات عام عوام کی جانب سے کی جا رہے ہیں خیر اب موڈی حکومت کو واضح کرنا ہوگا کہ آخر معذرہ کیا ہے اور عوام کی ذہن ساجی کرنی ہوگی کیسے کسی بات کو جھوٹ کے ذریعہ ویسے تھا لیکن پوری دنیا کو سچ ماننے پر مجبور کر دیا گیا خبروں کے ذریعے نوٹ میں چپ ہے کاشا گوپا تو بھارت میں مشہور تھا تالی تالی سے کورونا بھاگ جاتا ہے مطلب جھوٹ ہی آج حکومت کر رہا ہے جھوٹ ہی کا سکھ آزم آئے ہوئے ہے جسے ہم سب کو سمجھنا ہوگا آج کا موضوع کسا رہا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی